اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سا پیچ کیک بنا رہی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میدہ میں نے آپ کو بتا دیتی ہوں ون اینڈ ہاف کپ میدہ میں نے لیا ہے اس کو میں نے تین بار چھان لیا ہے اور اس کو میں آپ سائٹ پہ کر دوں گی ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں بیکنگ پاوڈر بھی ڈال کے سائٹ پہ کر دیں گے آپ نے 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کر کے اس کو سائٹ پہ کر دینا اور یہ ایک بیکنگ پین ہم نے لیا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا اور اوپر میدہ ڈسٹ کر لیا تاکہ کیک نکالتے ہیں ہمیں پرابلم نہ ہو ساتھ ہی ساتھ میں نے پتیلی کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب سب سے پہلے ہمیں ایک بول لیں گے اور اس میں یہ دو عدت انڈے ہم ڈال دیں گے دو عدت انڈے ہم اس طرح سے ڈال دیں گے پھر ان کو ہینڈ بسکر کی مدد سے بیٹ کریں گے اب ہم ان کو بیٹ کریں گے بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان کو بیٹ کرنے ہیں اس طرح سے پھر انڈ بسکر کی مدد سے میں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھے انڈے کو بیٹ کریں گے یہ ایک دم سے پھر انڈے ہو گیا پانچ منٹ تک اچھے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے بہت اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے ہمارے دو انڈے ہم نے صرف ابھی تک بیٹ کی ہیں بہت اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو بیٹ کی ہے اس طرح سے اب اس ٹیج پہ ہم ون کپ شوگر ایڈ کر دیں گے پسیوی چینی ہے یہ اس میں لے ہم رہیم پھر سے بیٹ کریں گے پھر سے اچھے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے انڈوں اور چینی کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم ہاف کپ آئل ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے ایک دفعہ بیٹ کریں گے دو منٹ کے لیے اس طریقے سے آپ اس کو بیٹ کر لیں اس کے بعد آپ ہاف ڈکن وانیلا ایسنس کا ڈالیں گے بس اتنا ساپ نے وانیلا ایسنس ڈال لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سے ایک دفعہ بیٹ کر لیں اب اس میں پینچ آف یلو کلر آئی ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہاف کپ یوگرٹ جائے گا دہی کا جائے گا اب ہاف کپ یوگرٹ اور پینچ آف یلو کلر ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھے سے اس طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں بہت اچھا سا ہمارا ٹیکسٹر ہو گیا ہے کیک کے بیٹر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹیچ پہ ہم وان ایڈا ہاف کپ میڈا اور ون تی سپون جو بیکنگ پاورڈ ہم نے چھان کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے دہی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں میڈا ڈال دیں گے اور بیکنگ پاورڈ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بیٹ کرتے جائیں ہاتھ سے اس طریقے سے اس طرح سے آپ مکس کر لیں اور اچھا سا آپ کے بیٹر ریڈی ہو رہا ہے میڈا ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے یہ تمام میڈا اور بیکنگ پاورڈر ہم نے چھوڑ ڈالا ہے اس کو مکس اپ کر لینا ہے اس طرح سے بیٹر میں تاکہ ایک سمودھ سا ہمارا بیٹر ریڈی ہو جائے کےکا میڈے کو مکس کرنے کے بعد ہم یہ پیچ جوس ہم لیں گے بلکل کورٹر کپ آپ نے لینا ہے یہ بھی ایٹ کر دینا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے پاس اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ ہم نے تمام بیٹر اچھے سے سمودھ سا بنا لے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے بیکنگ پین میں یہ تمام بیٹر ڈال دیں گے ہم نے اپنی بیکنگ پین لے لیا اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا سمودھ سا ٹیکسچر ہو گیا ہمارے پیچ کیک کا دیکھئے تمام بیٹر میں نے ڈال دیا اس کو ٹیپ ٹیپ کر دیں اس کو اچھے سے اور دیکھ لیں ٹھوڑے تھوڑے سی ڈسٹنٹ پر آپ اس طرح سے ڈال دیں تمام پیچس جس طرح سے مرضی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے تمام پیچس میں نے لگا دی ہیں اب میں اس کو اپنے پری ہیٹ پتیلے میں رکھ دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے پتیلے میں رکھ دیئے نمک والے پتیلے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے نمک بشا کے آپ سٹینڈ رکھ کے کیک کا پین رکھیں اور پھر اس کو کور کر دیں اور آج کو بلکل آپ دھیما کر دیں بلکل لائٹ فلیم کر دیں تھوڑا سا پہلے ہائی رکھیں آپ دو منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو لو کر دیں اور 35 to 40 منٹس میں ہمارا کیک انشاءاللہ بیک ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی 45 منٹس ہو گئے ہمارا کیک ریڈی ہو گئے بسم اللہ الرحمن رحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائف کی ہلپ سے ہم چیک کریں گے یہ دیکھئے بلکل نیٹ آئی ہے ہماری نائف اس کا مطلب ہمارا کیک ڈن ہو گئے اب ہم نکال لیں گے اس کو فلیم آف کر دیں گے تو یہ لیجئے زبردستہ ہمارا پیچ کیک ریڈی ہو گئے آپ ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے بتائے گا آپ کو میری یہ پیچ کیک کی ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی